اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا لیکچر کلاسیفکیشن آف کمپیوٹر کے حوالے سے ہوگا جس میں ہم سپر کمپیوٹر مین فرم کمپیوٹر مینی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر کو ڈیفائن کریں گے دراصل جن کمپیوٹرز کو آج تک ہم نے دیکھا ہے اور چلایا ہے وہ یہ والے کمپیوٹرز ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمپیوٹرز ہیں کیا ان کمپیوٹرز کے بارے میں آپ نے کبھی پڑھا نہیں نا تو آئیے آج ان کمپیوٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر کلاسیفکیشن آف کمپیوٹرز کے متعلق ہے جس میں ہم کمپیوٹرز کو بائی پرپرز بائی سائز اور بائی ورکنگ میکنیزم ہم دیکھیں گے کمپیوٹرز کو اگر ہم بائی پرپرپرز یعنی کی مقصد کی حساب سے دیکھا جائے تو ان میں جنرل پرپرز کمپیوٹرز اور سپیشل پرپرپرز کمپیوٹرز ہوتے ہیں لیکن اگر ان کو ہم سائز کی حساب سے دیکھیں تو ان میں سپر کمپیوٹر منفرم کمپیوٹر منفرم کمپیوٹر اور مایکرو کمپیوٹرز ہوتے ہیں اگر ان کو بائی ورکنگ میکنیزم دیکھا چاہے تو ان میں انالوگ کمپیوٹرز ڈیجیٹل کمپیوٹرز اور ہائیبر کمپیوٹرز ہوتے ہیں دکسٹوپ، ورک اسٹیشن، نوٹبک، ٹیبلت پی سیز، اس کے علاوہ ہینڈہیلڈ اور سمارٹ فونڈ تک ہوتے ہیں جلیے کمپیٹرز کو بائی پرپس کلیسیوی کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم کمپیٹرز کو بائی پرپس کلیسیوی کرتے ہیں تو ان میں جینرل پرپس کمپیٹرز اور سپیشل پرپس کمپیٹرز ہوتے ہیں چلیے آئے جینرل پرپس کمپیٹرز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اصل میں جنرل پرپس کمپیٹرز ہیں کیا ایسے کمپیٹرز جو کہ ای میل سینڈ کر سکیں ڈاکومنٹ کیریائٹ کر سکیں ڈاکومنٹ کو پرنٹ کر سکیں اس کے علاوہ میوزیک ویڈیوز اور گیمز چلا سکیں ایمیجز آڈیو اور ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکیں اور اس کے علاوہ براوزنگ کر سکیں تو اس طرح کے کمپیٹرز کو ہم جنرل پرپس کمپیٹرز میں کاؤنٹ کرتے ہیں یہ جو آج کل ہم کمپیٹرز کا استعمال کرتے ہیں یہ دراصل جنرل پرپس کمپیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں جنرل پرپس کمپیٹرز کچھ اس طرح سے بنائے گئے ہیں جن کی مدد سے ہم بہت سارے ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں یہ لیمیٹڈ نہیں ہوتے ان کی مدد سے ہم بہت سارے ٹاسک اٹ ای ٹائم پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ کمپیٹرز فلکسی بڑھ ہوتے ہیں یعنی ان کو موومنٹ کروانا ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسرے جگہ پہ لے کے جانا ایسی ہوتا ہے اور یہ وہی کمپیٹرز ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر ہم گھر میں اور آفیسز میں استعمال کرتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں جنرل پرپس کمپیٹرز جنرل پرپس کمپیٹرز کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے وہ ڈاکومنٹس کو کریٹ کر سکیں ڈاکومنٹس کو پرنٹ کر سکیں میوزک ویڈیوز اور گیمز کو چلا سکیں ایمیل سینڈ کر سکیں براوزنگ کر سکیں ایمیجز ساؤنڈ اور ویڈیوز کو ایڈٹ بھی کر سکیں اور یہ بہت سارے ٹاسک ایٹ ٹائم پر فارم کر سکیں چلی آئیے آپ سپیشل پرپس کمپیٹرز کو دیکھتے ہیں دراصل سپیشل پرپس کمپیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کسی سپیسفک ٹاسک کے لیے بنے ہوئے ہوتے ہیں چلی آب اس ڈیجیٹل واش کی ہی ایگزمپل لے لیں کیا یہ ایمیل سینڈ کر سکتا ہے بلکل بھی نہیں کیا یہ ڈاکومنٹ کر سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا پرنٹ بھی نہیں کر سکتا میوزک پر لے نہیں کر سکتا اس کے علاوہ آپ ایمیجز کو ایڈٹ نہیں کر سکتا یہ صرف اور صرف ایک سپیشفک ٹاسک پر فارم کر سکتا ہے اور وہ ہے ٹائم شو کرنا اور ٹائم کو چینج کرنا سیڈی سکین ماشین کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو نہ ہی اس کے مدد سے ہم ایمیل سینڈ کر سکتے ہیں نہ ہی ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی انڈاکومنٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں نہ ہی اس ماشین کے مدد سے ہم کوئی میوزک پلے کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی ایمیجز یا ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس ماشین کے مدد سے ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں وہ ہے انسان کے باڈی کے اندر کی تصویر یہ روبوٹ باقی ٹاسک تو نہیں پرفرم کر سکتا لیکن یہ روبوٹ چل سکتا ہے اور کسی اوبجیکٹ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ سکتا ہے جی پی سسٹم کی مدد سے باقی ٹاسک تو نہیں پرفرم کر سکتے لیکن اس جی پی سسٹم کی مدد سے راستے کا پتہ لگا سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ کی نشان نہیں کر سکتے ہیں اسپیشل پرپس کمپیٹرز جو ہیں یہ اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ یہ کوئی اسپیشفک ٹاسک پرفرم کر سکتے ہیں اور یہ کمپیٹرز در اصلا لیمیٹڈ ہوتے ہیں ان میں زیادہ فنکشنلٹیز نہیں ہوتی اسپیشل پرپس کی جو کمپیٹرز ہیں یہ لیس فلیکسیبل ہوتی ہیں اور یہ اسپیشفک ٹاسک کے لیے بنتے ہیں اور ان کو از اینڈرل پرپس کمپیٹرز ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں جنرل پرپس کے کمپیٹرز کے ایکزمبلز کو دیکھ لیتے ہیں جن میں گیمنگ کنسول جو ہیں وہ جسٹ گیمز کو پلے کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی ڈاکمنٹ آپ کریٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی انڈاکمنٹ کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں دیجیٹل واج کی مدد سے ہم کوئی ہی میل سینڈ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی تصویر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے ثورت ہم جسٹ ٹائم کو معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے سیٹی سکین مشین یا ایک سر مشین کی مدد سے ہم کسی ویڈیو کا ایڈٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی میوزک پلے کر سکتے ہیں جیسٹن کی مدد سے ہم ہیومن کی باڈی کے اندر کی تصویر لے سکتے ہیں روبرٹس کی مدد سے ہم چیزوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک شفٹ کر سکتے ہیں ان کی مدد سے ہم انٹرنیٹ پر براوزنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی گیم کھیل سکتے ہیں اسی طرح سے جی پی سسٹم کی مدد سے ہم راستے کا پتہ لگا سکتے ہیں اور زمین پر کسی بھی جگہ کی پوزیشننگ کر سکتے ہیں کار میں لگے ہوئے کنٹرل سسٹم کا کام کوئی ڈاکومنٹ کریٹ کرنا یا ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام امرجنسی بریکس لگانا گیرز کو چینج کرنا اور آٹو لاک سسٹم ہوتا ہے روزانہ کی زندگی میں سمہ لینے والی ماشینز جیسے کے ایٹی ایم کلکیلیٹر واشی ماشین اور وین یہ دراصل اسپیشل پرپس کمپیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہیں چلیئے اب کمپیٹرز کو بائے سائز کلاسیفے کر کے دیکھتے ہیں کمپیٹرز کو اگر سائز کے مطابق کلاسیفے کر کے دیکھیں تو ان میں سب سے پہلے سپر کمپیٹر ہوگا اس کے بعد منفرم کمپیٹر دن منی کمپیٹر اور لاسٹ میں مائکرو کمپیٹرز ہوتے ہیں چلیئے سپر کمپیٹرز سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل آئی بی ایم بلو جین کمپیٹر ہے جو کہ ایک سپر کمپیٹر ہے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کا ایک رینگ ٹو ملین ڈالرز کا ہے سپر کمپیٹرز انسانوں کے بنائے ہوئے سب سے بڑے اور سب سے پاورفل کمپیٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر ہزارہ پروسیسرز لگے ہوگے ہوتے ہیں اور یہی کمپیٹرز ہزاروں لوگوں کے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور ان کمپیٹرز میں ایکسٹریم لیول کے کلکلیشنز کی کیپیویلٹی ہوتی ہے اور ان کمپیٹرز کو صرف اور صرف بڑے بڑے کلکلیشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سپر کمپیٹرز کے استعمال کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ نارمل استعمال نہیں ہوتے یہ بڑے بڑے پرابلمز کو سول کرنے کے لیے ویدر فارکاسٹنگ کلیمیٹ ریسرچ مولیکیلر موڈلنگ کیمیکل کمپاونڈز بیالوجیکل میکرو مولیکیولز پولیمرز فیزیکل سیمیلیشنز بڑے بڑے یونیورسٹیز ملیٹری ایجنسیز اور سانٹیفک ریسرچ لیباٹریز میں استعمال کی جاتی ہے یہاں پر سپر کمپیٹرز کے کچھ ایسے موڈلز دیئے گئے ہیں جو کہ سب سے زیادہ پاورفل ہیں چلی ان کو پڑھتے بھی ہیں اور ان کی تصویری بھی دیکھتے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ در حاصل آئی بیم بلو چین ہے دین آئی بیم نارک یونیوے کلارک سی ٹی سی ڈبل سکس ڈبل زیرو ڈوز الیک فور انٹیل پیراغون ایکس پی ہیٹاچی ایس آر ڈبل ٹو ڈیرو ون اور اینی سی ارسی بیلٹر شامل ہے چلیے مین فریم کمپیٹرز کو دیکھتے ہیں یہ جو کمپیٹرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ در حاصل مین فریم کمپیٹرز ہیں مین فریم کمپیٹرز کو میکرو کمپیٹر اور بیگ ایرن بھی کہتے ہیں ان کمپیٹرز کا استعمال انڈرسٹریز فائننشل ٹرانزیکشن پروسیس میں کی جاتی جہاں پر کرٹیکل اپلیکشنز کا استعمال کر کے ایک بڑے ڈیٹا کو پروسیس کیا جائے مین فریم کمپیٹرز بھی بہت بڑے کمپیٹرز ہوا کرتے ہیں لیکن یہ پاور کے ساتھ سے سپر کمپیٹرز سے کم ہوتے ہیں پہلے والے مین فریم کمپیٹرز بہت بڑے ہوا کرتے تھے ان کی سائز ایک روم کے جتنے باکسز کی جتنے ہوا کرتی تھی لیکن آج کل کے جو مین فریم کمپیٹرز ہے وہ پہلے والے مین فریم کمپیٹرز کی سائز میں کم ہیں سپر کمپیٹرز کی طرح یہ مین فریم کمپیٹرز بھی اتنے پاورفول ہوتے ہیں کہ ہزاروں یوزرز ان کو اٹھے ٹائم آپریٹ کر سکتے ہیں سپر کمپیٹرز ملٹیپل فیلڈ پر کام کرتے ہیں ملٹیپل ٹاس پر فرم کرتے ہیں لیکن مین فرم جو کمپیٹرز ہوتے ہیں یہ کوئی سپیسیفک ٹاس پر فرم کرتے ہیں اور اسپیسیفک کسی فیلڈ پر کام کرتے ہیں ائرلائنز میں استعمال کی جانے والے مین فرم کمپیٹرز کے پاس فیلڈ کی شیڈیولز ویزا پاسپورٹ اور پیسنجرز کا ریکارڈ ہوگا اور وہ اسی ڈیٹا کو ہی پروسس کریں گے یہاں پر کچھ موڈل دیئے گئے ہیں جو کہ سب سے زیادہ پاورفول مین فرم کمپیٹرز ہیں اور ان کے ساتھ کچھ کمپیٹرز کے نام دیئے گئے ہیں جو کہ ان مین فرم کمپیٹرز کو بناتے ہیں یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ دراصل آئی بیم کمپیٹرز کا بنائے ہوا آئی بیم سسٹم زی نائن موڈل ہے اس کے علاوہ یہ سسٹم اور یہ سسٹم یہ دونوں بھی مین فرم کمپیٹرز ہی ہیں چلیے اب مینی کمپیٹرز کی طرف آتے ہیں کہ مینی کمپیٹرز کون سے ہوتے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل مینی کمپیٹرز ہیں یہ سسٹمز نانٹی سکٹیز میں بنیاں اور یہ جو کمپیٹرز ہیں یہ منفرام کمپیٹرز سے پاور میں کم ہوتے ہیں ان میں اندر پروسسنگ کی بڑی کیپوپلٹی ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ منفرام کمپیٹرز کا کام بھی کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کمپیٹرز کو میڈ رینج کمپیٹرز کہا جاتا ہے ان کی سائز یا کہ ریفریجوریٹر کے جتنی ہی ہوتا ہے ان کی پروسیس تک سپیٹ اتنی ہوتی ہے کہ یہ بہت ساری یوزرز کو at a time سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں من فرم کمپیٹرز کی طرح یہ بہت سار اینپوٹ اور آٹپوٹ کو ہینڈل کر لیتے ہیں ویسے تو مینی کمپیٹرز کو اس طرح سے ڈیزن کیا گیا ہے ان کو ملٹیپل یوزرز at a time یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی مینی کمپیٹرز ہیں جن کو سنگل یوزرز یوز کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ موڈلز دیئے گئے ہیں جو کہ مینی کمپیٹرز ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل مینی کمپیٹرز کی تصویریں ہیں جن میں hp3000, pdp1, pdp7, pdp12 اور ibm as400 شامل ہیں اب ہم آتے ہیں مائکرو کمپیٹرز کی طرف جن کو ہم استعمال کرتے ہیں دراصل یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مائکرو کمپیٹر ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ان کی نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب سے چھوٹے کمپیٹرز ہیں یہ کمپیٹرز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ کسی ٹیبل کے اوپر یا کسی ڈیسک کے اندر آسکتے ہیں اور تو اور ان کو ہم ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں اور جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں ان کمپیٹرز کو مائکرو کمپیٹرز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر سی پیو کے طور پر مائکرو پروسوسر لگا ہوا ہوتا ہے ان کو رکھنے کے لیے بہت کم جگہ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ وہ کمپیٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم آفیس، گھر، سکول، کالج اور یونیسٹیز میں استعمال کرتے ہیں مائکرو کمپیٹرز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک ہی پرسن اٹ اٹھا ٹائم چلا سکتا ہے اور اسی لیے ان کمپیٹرز کو پرسنل کمپیٹرز کہا جاتا ہے مائکرو کمپیٹرز کے چھے ٹائپز ہوتے ہیں جن میں دیکسٹوپ کمپیٹر، ورک اسٹیشن، نوٹبوک، ٹیبلٹ پیسی، ہینڈل کمپیٹرز اور سمارٹ فونز ہوتے ہیں یہ تصویر تو آپ نے دیکھی ہوگی یہ جو آپ کمپیٹرز استعمال کرتے ہیں یہ دراصل دیکسٹوپ کمپیٹرز ہوتے ہیں ان کے علاوہ یہ ورک اسٹیشنز ہیں یہ ایک نوٹبوک کمپیٹر یعنی کہ ایک لیپ ٹاپ ہے یہ ایک ٹیبلٹ پیسی ہے اور اگر اس کی بات کریں تو یہ ہینڈل کمپیٹر اور یہ ہے سمارٹ فونز آئیے اب ان کمپیٹرز کو ہم ورکنگ میکنزم کے ساتھ سے دیکھتے ہیں اگر ہم ان کمپیٹرز کو ورکنگ میکنزم کے ساتھ سے دیکھیں تو یہ تین کیٹیگریز میں ہوتے ہیں سب سے پہلا انالو کمپیٹرز، ڈیجیزل کمپیٹرز اور ہائیبر کمپیٹرز انالو کمپیٹرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں انالک کمپیٹرز وہ کمپیٹرز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹریکل، میکنیکل یا پھر ہائیڈرالک فنانومینا میں کام کر کے کسی پرابیلن کو سالو کریں یہ کسی فیزیکل کونسیٹی کو استعمال کر کے کسی اور فیزیکل سسٹم کو رپریزنٹ کر رہے ہو جائیں اور میتھامینٹیکل آپریشنز کو پرفرم کرتے ہیں یہ کچھ ایسے کمپیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ٹیمپریچر یا پھر وولٹیج کے مدد سے دیئے گے کچھ نمبرز پہ ارثمیٹیکل آپریشنز پر فرم کرتے ہیں ویسے تو ہم چیزوں کو گنتے بھی ہیں اور ناپتے بھی ہیں یہ جو کمپیٹرز ہیں یہ چیزوں کو ناپتے ہیں یہ گنتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا کام فیزیکل ہی ہوتا ہے ان کا کام ڈیجیٹل ہی نہیں ہوتا اور ان کمپیٹرز کا سب سے زیادہ استعمال سینٹیفک اور انجینئرنگ ورکس میں ہوتا ہے اس دیفینیشن میں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا جو کمپیٹرز ہوتے ہیں یہ الیکٹریکل میکنیکل اور ہائیڈرولک فینامینہ میں کام کرتے ہیں اب الیکٹریکل میکنیکل یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں لیکن ہائیڈرولک کیا ہے چلیئے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ در اصلا ایک ہائیڈرولک فینامینہ میں کام کرنے والے ایک مشین ہے جس میں آم سیلنڈرز لگے ہوتے ہیں جو کہ پریشر سے کام کرتے ہیں اور ان کو پریشر دینے کے لیے کچھ کیبلز لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے ان کو پریشر دیا جاتا ہے اور یہ ایک ہائیڈرولک فینامینہ میں کام کرتے ہیں اینا لوگ کمپیٹرز میں سیلنڈرولک ایسا اینا لوگ کمپیٹر ہے جس کی مدد سے ہم ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجنز پر فرم کر سکتے ہیں ورلڈ وار ٹو میں گن ڈائریکٹرز اور بوم سائٹس کے استعمال کیا گیا تھا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اسی ماشین کا ایک اپ ڈیٹیٹ موڈل ہے یہاں پہ دکھائیں گے تصویروں میں ساؤنڈ سسٹرم وال کلاک گاڑی میں لگے ہوئی میٹر اور اس ماشین کے اگر ہم بات کریں تو یہ اصل میں اینا لوگ کمپیٹرز کے ایکزمبلز ہیں کیونکہ یہ فیزیکل ہی کام کرتے ہیں اب آتے ہیں ڈیجیٹر کمپیٹرز کی طرف ڈیجیٹر کمپیٹرز وہ کمپیٹرز ہوتے ہیں جو کہ اینا لوگ کمپیٹرز سے زیادہ اکیوریٹ ریزلٹز دیتے ہیں ان کے جو ڈیٹا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ دراصل زیرو این ونس کی فارم میں ارینج فارم میں ہوتے ہیں جو ڈیجیٹر کمپیٹرز ہوتے ہیں یہ دراصل میکینیکل بیس آپریشن پر فرم نہیں کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ ان بڑے بڑے کمپوننٹس سے بلکل فری ہوتے ہیں اور بلکل چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں نورمال جو کمپیٹرز ہم استعمال کرتے ہیں آفیس، گھر، یونیسٹری یا کالیج میں یہ دراصل ڈیجیٹر کمپیٹرز ہوتے ہیں ڈیجیٹر کمپیٹرز میں پروسیسنگ کے لیے ایک ہیرڈویر ہوتا ہے جس کو ہم پروسیسر کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر میموری، انپوٹ اور آٹپوٹ ڈیوائسز اور سٹوریج کے لیے سٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں اور ان کو چلانے کے لیے ایک سپیشل سوفٹیئر ہوتا ہے جس کو ہم آپریٹرنگ سسٹم کہتے ہیں ان سسٹمز کو مینٹم رکھنے کے لیے کچھ سوفٹیئرز ہوتے ہیں جن کو ہم یوٹیلی سوفٹیئرز کہتے ہیں یہ کمپیٹرز زیادہ شور نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ وزن میں کم اور سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کو زیادہ تر آفیسز میں استعمال کیا جاتا ہے پرانے زمانے کے دیجیٹر کمپیٹرز جن کو ہم نے جنریشنس آف کمپیٹرز میں ڈسکس کیا تھا آج کل کے دیجیٹر کمپیٹرز جن میں کور آئی فائیو اور کور آئی سیون شامل ہیں یہ تصفیر آپ کے سامنے ہیں یہ دیجیٹر کمپیٹرز کا ایک 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 زمپل ہے آپ کے لیے اب ہم آتے ہیں ہائیبر کمپیٹرز کی طرف اب ہائیبر کمپیٹرز کون سے ہوتے ہیں ہائیبر کمپیٹرز وہ کمپیٹرز ہوتے ہیں جن میں دونوں کمپیٹرز کی کمبینیشن ہو آپ کو کوئی کچھیں نہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر اس دیئے کے ایمیل ایڈریس پر آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پٹرن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں